بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی تاریخ کا پچیدہ اور جدید تریل منصوبہ بھی ہوگا جسے دوہزار ستائیس تک چاند کے جنوبی کتب کے نزدیک تعمیر کیا جائے گا بتاتے چلیں کہ اکیسویں صدی میں نئی خلائی دور شروع ہونے کے بعد سے روس اور چین میں تعاون و اشتراک مسلسل بڑھ رہا ہے سال دوہزار اکیس میں اسرائیل نے جہرہیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین سو تیرہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی اسرائیلی تنظیم بسیلم کے مطابق اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد بچ جو کی ہے جبکہ تین سو تیرہ شہدہ کے علاوہ زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد فلسطینیوں کے لیے سب سے ہلاکت خیر سال دوہزار اکیس رہا اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانے سے محلق غیر اخلاقی اور کھلے عام فائرنگ کی پولیسی نے کئی بچوں کے چراغ گل کر دیے مزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجو کو مزید تسید دینے سے متعلق ابھی نہیں سوچا نیجی ٹی وی چینل کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں مزیراعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے لیے آئندہ تین ماہ کو آہم اور احتساب نہ ہونے کو اپنی حکومت کی بڑی ناکامی قرار دے دیا فوج کے ساتھ تعلقات سے متعلق سوال پر مزیراعظم عمران خان نے واضح کیا کہ ان کے فوجی قیادت کے ساتھ مسالی تعلقات ہیں لیکن موجودہ آرمی چیف کو تسید دینے کے بارے میں ابھی نہیں سوچا نومبر کافی دور ہے مزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کے اگلے تین ماہ انتہائی آہم ہے اس عرصے میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا اب پوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت پانچ سال پورے کرے گی بلوچستان کے معاشی حب گوادر میں شدید بارشوں اور سیلاب کی ابتر صورتحال پر آرمی مقام انتظامیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی تفصیلات کے مطابق پسنی میں بارشوں سے نقصان کا تخمینہ لگانے اور ضلعی انتظامیوں کے مدد کے لیے پاک آرمی اور پی ڈی ایم میں کی امدادی ٹیموں کا ریسکیو آپریشن جاری ہے جبکہ ریسکیو آپریشن کے لیے آرمی ہیلیکپٹرز کو استعمال کیا جا رہا ہے جس کا مقصد دورتراز علاقوں کے متاثرین میں جلد از جلد بنیادی ضروریات کو فراہم کرنا ہے طالبان کی امریکہ کے خلاف فتح کی نمائش افغانستان میں طالبان نے امریکہ کے خلاف فتح کو ایک نمائش کے طور پر پیش کر دیا غیر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق افغان صوبے غزنی میں گورنر ہاؤس کے آہاتے میں طالبان جنگجوں کے سامنے امریکی فوج کے سابق بیس کی دیواروں کے کچھ حصوں کو نمائش پر لگایا گیا ریپورٹ میں بتا گیا کہ بیس کی دیواروں پر ان امریکی فوجیوں کے نام کنیندہ ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے طالبان نے فتح کے طور پر یہ نمائش لگائی نیٹو کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا اس اجلاس میں روس کی جانب سے یوکرین کی سرحدوں پر بھاری فوجی موجودگی اور یورپ کے دیگر دفاعی مسائل زیرہ ہو رہیں گے یہ جلاس آن لائن منقض ہوگا جس کی صدارت نیٹو کے سیکٹری جنرل بین اسٹولن برگ کریں گے روسی خلاہ راکٹ کا ملبا بحر القاحل میں گر گیا روس کا خلاہ میں بے کابو ہونے والے راکٹ کا ملبا بحر القاحل میں گر گیا غیر ملکی خبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق روس کا تجارتی راکٹ انگارہ اے فائیو بحر القاحل کے اوپر خلاہ میں جل کر تباہ ہو گیا جس کا چار ٹرن وزنی ملبا سمندر میں آگرہ روسی راکٹ انگارہ اے فائیو کو گزشتہ سال 27 دسمبر کو سطح زمین کے اوپر 22 ہزار میل فی گھنٹہ کے رفتار سے خلاہ میں روانہ کیا گیا تھا لیکن ناکامی کی وجہ سے اس کا اوپری حصہ کراہ ہوائی میں جانے سے قبل ہی زمین کے نیچے مدار میں نو روز سے گردش کر رہا تھا سعودی فورسز نے ہوسی باغیوں کی جانے سے سعودی عرب کی طرف کیا گیا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا سعودی عرب کی زیر قیادت عرب اتحاد کے ترجمان کی مطابق سعودی فورسز نے ہوسی باغیوں کی جانے سے داغا گیا ڈرون حدب تک پہنچنے سے قبل ہی تباہ کر دیا ڈرون تباہ کرنے کا واقعہ آج صبح سویرے پیش آیا ہوسی باغیوں نے ڈرون حملہ یمن سے کیا تھا اس سے قبل بھی ہوسی باغی ڈرون کے ذریعے سعودی عرب کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں پاکستانی جوہری پروگرام میں مدد دینے والی کمپنیوں پر اسرائیلی بم حملوں کا انکشاف سویس اخبار کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کو ایٹم بنانے میں مدد فرہم کرنے والی کمپنیوں پر بم حملوں میں ممکنہ طور پر اسرائیل کا ہاتھ تھا سویس اخبار کی رپورٹ کے مطابق انیس سو اسی کے عشرے میں پاکستان کو جوہری ہتھیار بنانے میں مدد فرہم کرنے والی سرزر لینڈ اور جرمنی کی کمپنیوں پر بم حملے ممکنہ طور پر اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد نے کیے اسرائیل کی جرمن اور سویس کمپنیوں کو ممکنہ دھمکی اور حملوں کا مقصد ان کمپنیوں کو پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے فرہم کی جانے والی مدد اور تعاون روکنا تھا حکومت نے دست جنوی کو قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کے مشیرے برائے پارلیمانی امور بیرسٹر بابر آوان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس دست جنوی کی شام چار بجے بلانے کی سمبلی بھیجوا دی گئی ہے اجلاس میں فینانس ایکٹر میمی بل پیش کیا جائے گا جس کا سینٹ کی فینانس ایکٹر میمی بل پر تجاویز کو زیر غورت لایا جائے گا حرم شریف کے اندر خواتین کے لیے مخصوص دفتر قائم کر دیا گیا دفتر خواتین کی خدمات وغیرہ کے حوالے سے کام کرے گا اور نگرانی کے فرائز سر انجام دے گا اقوام مصدہ نے افغانستان میں انسانی بہران روکنے کے لیے ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر جمع کئی ہے اقوام مصدہ کے انسانی ہمدردی کے آدھاروں نے گزشتہ روز خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں سخت سردی پہلے سے ہی سنگین حالات کو بڑھا رہی ہے جو ملک بھر میں لاکو افغانوں کو چیلنج پیدا کر رہی ہے اقوام مصدہ کے جنرل سیکرٹی کے ترجمہ نے اعلان کیا اقوام مصدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور کے تخمینے کی بنیاد پر وہ افغانستان میں جاری انسانی بہران سے نپنے کے لیے اب تک ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر جمع کر چکے ہیں بھارتی پنجاب کے عوام نے وزیراعظم نرندر موڈی کو جلسہ کرنے سے روک دیا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے پنجاب آمد کے مقابل کسانوں نے شدید احتجاج کیا اور اورزیلا فیروزپور میں ان کے کافلے کا راستہ رکھ دیا رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیراعظم کی کار کئی منٹ تک سڑک پر رکھی رہی کسانوں نے گاڑی کے سامنے نارے لگا اس موقع پر سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کی گاڑی کو اپنے حسار میں لیے رکھا بعد ازا نرندر موڈی دورہ پنجاب ختم کر کے واپس دہلی چلے گئے آسمان سے مینڈکو اور مچھلیوں کی بارش برطانی کے شہر ہیرفورڈ شائر میں مینڈکو اور مچھلیوں کی اچانک بارش نے لوگوں کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا غیر ملکی خبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہیرفورڈ شائر کے لوگ اپنے سہنوں اور گھروں کے باہر مچھلی اور مینڈکو کو دے کر حیرانی میں مبتلا ہو گئے جبکہ ایک سارف نے سوشل میڈیا پر مچھلی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے سویمنگ پول سے ٹراؤٹ مچھلی ملی ہے بارشوں کا روز ابھی اور محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سپیل طویل ہونے کی پیش گوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق بادل اب نو جنوری تک برسیں گے راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی امکان موجود ہے محکمہ موسمیات کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ روہ ہفتے مزید بارشیں ہوں گی اور پہاڑوں پر برف پڑے گی بارشوں کا سلسلہ بلوچستان سے ہوتا ہوا بلائی علاقوں میں پھیل جائے گا کراچی سکر لڑکانہ شہید بینظیر آباد دادو جامشورو میرپورخاص اور خیرپور میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے کازکستان مظاہرے بھارہ پولیس اہلکار حلاق ملک میں ایمرجنسی نافذ تیل کے ذخائر سے مالا مال ملک پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کازکستان میں مظاہرے تیسرے روز بھی شدہ تختیار کر گئے عالمی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق علماتی مین اسکوائر پر فورسز اور سنکڑوں مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں بارہ پولیس اہلکاروں سمیت متدد افراد حلاق ہو گئے ریپورٹ کے مطابق مظاہرین نے علماتی کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا تھا جبکہ مظاہرین نے پولیس کے کئی دفاتر پر بھی دھاوہ بولا جسے ناکام بنا دیا گیا جبکہ کازکستان کے صدر کی درخواد پر بگڑتے حالات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج رہا ہے جبکہ ملک بھر میں ہنگامی حالات نافذ ہیں انٹرنیت سرویس بھی معتل ہے علمات شہر کے بعد در الحکومت نور سلطان میں بھی امرجنسی نافذ کر دی گئی عزیز عاظم عمران خان سے معروف مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل نے ملاقات کی عزیز عاظم کا کہنا تھا کہ ہم بحثیت قوم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ترقی کر سکتے ہیں ملاقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کی بنیادی اقدار اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار تعلیمات کی روشنی میں نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے قومی رحمت اللہ العالمین آتھارٹی کے مجوزہ کردار سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مولانا تارک جمیل نے ریاست مدینہ کے فلاحی موڈل کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نوجوانوں کی کردار سازی پر زور دینے کے لیے وزیراعظم کی کافشوں کو سراحا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حنکہ بان